بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے داخل ہو کر اس کو تین طلاق کا حلف لینے پر مجبور کیا یعنی یہ کہلوایا کہ اگر میں نے شور مچایا یا کسی کو بتایا کہ مال لینے والے کون لوگ ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق کہ کسی کو نہیں بتائے گا چور اس کا سب مال و اسباب لے گئے صبح کو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا کہ وہ اس کا سمان فروخت کر رہے ہیں مگر اس حلف کی وجہ سے بولنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا اس نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اپنے محلے کی مجید کے امام اور محسن کو لاؤ اور اہل محلے میں سے جو صاحب جا اشخاص ہیں ان کو بھی یہ شخص ان سب کو لے گیا ان سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا مال و اسباب اللہ اس کو واپس کر دے سب نے اسباب میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پاس تمام بچلن اور تمام مدھم ڈاکو چور وغیرہ لوگوں کو جمع کر لو اور ان کو کسی گھر میں سے ایک ایک شخص کو باہر کرتے جاؤ اور اس سے پوچھتے رہو کہ کیا یہ ہے تمہارا چور اگر وہ چور نہ ہو تو یہ نہیں کہتا رہے اور اگر چور ہو تو چپ ہو جائے جب یہ چپ کر جائے تو تم اس کو پکڑ لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس تدبیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروکہ واپس دلوا دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان تیار اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکے کے ساتھ کھائیں مگر ایسا کوئی برتن موجود نہ تھا جس میں سرکہ ڈال کر دسترخوان پر رکھ لیا جائے اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ریت کو کھوٹ کر ایک گڑھا بنایا اور اس پر چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور گڑے پر دسترخوان کو دبا کر پیالہ نمہ جگہ بنا لی اس پر سرکہ اولٹ دیا سب نے اتمنان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو فرمانے لگے کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس نے تو تم پر یہ فصل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القا کر دیا ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا پر شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال دفن کیا تھا اور وہ موقع یاد نہیں آتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی فقی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں کوئی حل نکالوں اچھا ایسا کرو کہ جاؤ اور آج تمام رات نفلے پڑھتے رہو صبح تک انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گا اس شخص نے ایسا ہی کیا ابھی چوتھائی رات سے بھی کچھ کم ہی گزرا تھا کہ اس کو وہ جگہ یاد آ گئی تو اس نے نوافل کو ختم کر دیا پھر اس نے امام صاحب کی خدمت میں حاصل ہو کر اطلاع دی آپ نے فرمایا شکرا اللہ عزوجل کہ میں سمجھتا تھا کہ شیطان تجھے نوافل نہیں پڑھنے دے گا اور تجھے یاد دلا دے گا کیوں نہ تُنہے اللہ عزوجل کے شکرانے کے لیے بکیہ رات نفل پڑھنے میں گزاری مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں